بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیہ پیٹسکراز کی جانب سے حسین آپ کی خدمت میں حاضر آج کی ویڈیو کا مقصد ایک بہت ہی نایاب نسل اس کو بلیک بک انگلیش میں اردو میں کالا ہیرن اور انگلیش میں اس کو انڈین انٹلاغ بھی سم ٹائم ریفر کیا جاتا ہے اس کے مطلق بتانا ہے کیونکہ اس کی امپورٹنس اس طرح ہے کہ پاکستان کی یہ نایاب نسل دنیا میں ایک بہت ہی ویلیو کی حامل ہے اس کا گوشت کی اتنی امپورٹنس ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے دسترخان بڑے بڑے لوگوں کے وہ بلیک بک کا گوشت کانا پسند کرتے ہیں بہت زیادہ لذید گوشت ہے اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہنڈرڈ اف ڈالرز کیجی کے حساب سے اس کا گوشت سیل ہوتا ہے تو نہ صرف اس کی پاکستان بلکہ دنیا میں بھی ڈیمانڈ اور یہ پاکستان کی اپنی نسل اس لیے ہم آج کی ویڈیو میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ادراک ہو کہ ہمارا جو قیمتی سرمایہ ہے ہمارے ملکہ وہ اس ٹائم پہ کہاں پر پائے جاتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ اس کی ویلیو بھی آپ کو بتائیں گے اس کی ری پروڈکشن کے فیٹس بھی آپ کو بتائیں گے اس کی پرائسنگ جو کرنٹ جال رہی ہیں اس کے مطلق بھی بتائیں گے اور تمام لوکیشن کے مطلق بتائیں گے جہاں پر یہ بلیک بگ کالا ہیرن پائے جاتا ہے اس ٹائم پہ بلیک بگ کا جوڑا جو ہے وہ چار سے پانچ لاکھ رپے کا آپ کو اویلیبل نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ایک رسٹکٹیڈ آئیٹم ہے اس کے لیے لیسنسی کی بھی ضرورت ہے لوگوں نے جو پرائیوٹ فارمز بنایا ہے وہ اسے بڑی اچھی بریڈ لے رہے ہیں اور بزنس پوائنٹ آف یو سے بھی یہ اس ٹائم پر ون آف دی لیڈنگ آنیمل ہے جس کی جس کے لوگ کافی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اس کی جو ری پروڈکشن یا جو اس کو بچے بریڈنگ نکلانا جس کو کہتے ہیں وہ ایک انتہائی فروٹ فل عمل ہے کیونکہ یہ اس کا جو میل ہے وہ ڈیڑھ سال میں میچور ہو کر وہ ری پروڈکشن سٹارٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے ایڈلٹ ہو جاتا ہے سیکشل ایڈلٹ ہو جاتا ہے اور فی میل صرف اور صرف آٹھ مہینے کے بعد بچے نکالنے کے قابل ہو جاتی ہے اور اس کا صرف جو گیسٹیشن پیرڈ ہے یا جس کو گبن کا پیرڈ کہتے ہیں وہ صرف ایک سو ستا سٹھ دن ہے ایک سو ستا سٹھ دن کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً ساڑھے پانچ مہینے میں بچہ اس کا یہ باہر آ جاتا ہے پیٹ سے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ سارا سال بریڈ کرتے ہیں سارا سال ان کی بریڈ ہو سکتی ہے اس لیے نہ ان کے اوپر کوئی موسم کی رسٹکشن ہے نہ بریڈی سیزن کی رسٹکشن ہے پھر اس کے اندر ایک یا دو بچے بھی سمٹیم یہ دے دیتی ہے اور آٹھ مہینے میں فی میل بڑی ہو جاتی ہے فی میل کا اس لیے ریڈ بھی بہت زیادہ ہائی ہے کیونکہ فی میل اس کی ڈھائی سے تین لاکھ روپے کی بھی ویلیبل نہیں ہے میل جو ہے وہ لاکھ سبا لاکھ کا بھی مل سکتا ہے لیکن بہت مشکل سے ملتا ہے جیسے میں نمتا ہے پرائیوٹ فارمز ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کے اپنی سنکچوریز ہیں ان سارے معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے جو میل کی خصوصیات میں اس کا جو لچھے دار ہانز اس کو سینگ کہتے ہیں وہ صرف میل میں پائی جاتے ہیں اور فی میل میں یہ سینگ نہیں پائی جاتے ہیں ایریاز جس پہ یہ پائی جاتے ہیں یہ چولستان ڈیزرٹ کا پرائیم اپنا انہابیٹڈ انیمل ہے اور چولستان ڈیزرٹ انڈیا اور پاکستان دونوں میں پائی جاتا ہے پاکستان کی سائٹ پر چولستان ڈیزرٹ جو ہے وہ ملتان سے سٹارٹ ہو کے رحیم یارخان تک کے ایریا میں پائی جاتا ہے اور اس میں جو بہاولپور کا ایریا یہ پرائیم لوکیشن ہے بلیک بک ڈیر کی لاہور سے ابھی موٹروے ایم تری لاہور سے چلتی ہے اور وہ عبدالحکیم سے عبدالحکیم تک آتی ہے دو گھنٹے سوا دو گھنٹے میں اب عبدالحکیم پہنچتے ہیں وہاں سے پھر ایم فور کے اوپر چڑھ کے آپ ملتان آتے ہیں وہ تقریبا پونہ گھنٹہ اس پہ لگتا ہے اور ملتان سے بہاولپور ٹوٹل ایک گھنٹے کی مسافت پر ہے تو لاہور سے ساڑھے چار گھنٹے میں آپ اپنی گاڑی پر آرام سے بہاولپور آ سکتے ہیں اور بہاولپور سے بہاولپور میں ایک تو یہ وائلڈ میں پائے جاتا ہے اس کے لئے شکاری جو ہے وہ ہارڈ ٹائم ایک آنگ مچولی رہتی ہے محکمہ وائلڈ لائف کی اور شکاریوں کے درمیان میں کیونکہ یہ ڈیزرٹ ایریا جو ہے جو بارڈر ایریا ہے اس میں یہ قدرے پائے جاتے ہیں بکسرت پائے جاتے ہیں وہاں پر یہ شکار ہوتا ہے اس کے علاوہ جو گورمنٹ نے اپنی سینکچوریز بھی بنائی ہیں سینکچوریز سے مراد کہ جس میں گورمنٹ نے ایک بڑے بڑے فورسٹ ریزروائیز میں ان کو رکھا ہے جس میں سرے فیریز جو ہے وہ لال سوہانرا لال سوہانرا وائلڈ لائف پارک ہے جس میں نواز شریف کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا کہ ان کو بھی یہ زیادہ پسند تھا اور یہ چالیس کلومیٹر دور ہے بھاولپور سے اور حاصل پور روڈ کے اوپر بھاولپور سے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کی مسافت کے اوپر اور یہاں پر ایک بہت ہی زبردست کیونکہ اس میں شیر بھی پائے جاتے ہیں دیگر انیمل بھی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک بک یہاں پر پائے جاتے ہیں یہاں پر لوگ وزٹ کرنے بھی آتے ہیں یہاں پر شام کو جب اس کو خوراک ڈالی جاتی ہے تو یہ سینکڑوں بلیک بک اکٹھے ہوتے ہیں وہ انتہائی زبردست سین ہے اور لوگ اس کو دیکھنے کے دور دور آتے ہیں پھر یہاں پر ویسپرنگ ہل ہے وہ بھی بہت فیمس ہے لوگ یہاں پر ایکریشن پرپس کے لیے بھی آتے ہیں اس کے علاوہ فورٹ عباس جو ہے وہ بہاول پور سے بہاول نگر ڈسٹک میں آتی ہے بہاول پور سے یہ تقریباً دو گھنٹے کی مسافت پر ڈیٹ سے دو گھنٹے وہاں پر بارڈر ایڈیا میں پھر اس کی دوسری سینکچوری جہاں پر پرائم نسٹر عمران خان صاحب نے بھی اس کا افتتاہ کیا اور یہاں پر بھی بلیک بک شوڑے گئے اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے پرائیفٹ فارمز بنائے ہیں جس میں وہ اس کی کافی اچھے طریقے سے ریپروڈکشن لے رہے ہیں کیونکہ میں نے شروع میں جیسے آپ کو بتایا کہ صرف آٹھ مینے میں اس کی فیمیل مچور ہو جاتی ہے اور مل جو ہے وہ ڈیٹ سال میں مچور ہوتا ہے اور سارا سال یہ بریڈ کرتے ہیں ایک یا دو بچے ایک دفعہ میں نکالتے ہیں ایک سو ستا سٹھ یا ساڑے پانچ مینے ان کا گیس ٹیشن یا گبن کا پیرڈ ہے اس حساب سے یہ کافی لیوکریٹیو ہے لیوکریٹیو بزنس ہے پھر اس کی جو ہنٹنگ جو اس کی ٹروفی ہنٹنگ یعنی کہ اس کے جو سینگ ہے اس کو ٹروفی کہتا ہے اس کی ہنٹنگ میں بھی یہ بہت فیمس ہے ہماری دوسری ویڈیو جس میں ہم نے ٹروفی ہنٹنگ کے بارے میں آپ کو بتایا وہ بھی آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں لنک ہم نے ڈسکرپشن پر دے رہے ہیں کہ ٹروفی ہنٹنگ سے کیا مراد ہے یہ پاکستان میں کن کی نیریز میں ہوتی ہے اور پہاڑ سے جو لوگ ہیں میلین آف ڈالرز خرج کر کے وہ ٹروفی ہنٹنگ کرنے کیوں آتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اقتطاہم کریں گے اس طرح کی دیگر انٹرسٹنگ ویڈیوز کیونکہ ہم نے اس ٹاپک پہ انفرمیٹک ویڈیوز اور بھی بنائی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تلور پاکستان میں کہاں پائے جاتا ہے پاکستان میں کونج کہاں پائے جاتی ہے پاکستان میں جنرلی رات ہوتے کہاں پائے جاتے ہیں یہ ساری ڈسکرپشن میں ہم ان کے لنکس دے رہے ہیں آپ وہاں سے اس کو اپنے ٹائم پر دیکھ سکتے ہیں نادیہ پیٹس کروز کے ساتھ بابستہ رہنے کا بہت شکریہ نادیہ پیٹس کروز نہ صرف پیٹس کو پیٹس کی ساری پروڈکس کو یہ ڈیل کرتی ہے ان کی جو پرائم فیڈز ہے وہ ہم اس کو منفکچر کرتے ہیں اور یہ فیڈ جو ہے ہماری آن لائن جو ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر دراز دونوں پر اویلیبل ہے دونوں جگہ سے آپ بھائی کر سکتے ہیں اگر آپ بل کونٹیٹی میں لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ڈائیکٹ کال کر سکتے ہیں لیکن اگر چھوٹی کونٹیٹی میں تو آپ پلیز وہاں سے صرف ویب سائٹ سے آن لائن جو ہے ویب سائٹ سے دراز سے شاپنگ کریں وہاں پہ آپ کو گھر کے اڈریس پہ آپ کو یہ ڈیلیور ہو جائے گی تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینک یو بیری مچ